اسلام علیکم اگر آپ یورپ میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ یورپ میں میڈیسن سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو یورپ میں ایم بی بی ایس سٹڈی کرنے کے لیے کون کونسی کنٹریز میں کون کونسی اپرچنیٹیز آپ کے پاس ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنے ایڈمیشن کیسے کرواننا ہے کیا ہے آپ کی ویزا رشو کیا ہوگی وہاں پر فی سٹڈیٹر ہو رہا ہے کیا ہے آپ نے یہ سارا پروسس کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اے ٹو زی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ایم بی بی ایس ان جورجیا کے والے سے میں ڈیٹیل میں افسد بات کرنے جا رہا ہوں جو ان کے آپ کو آنسر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کا پاکستان میں کسی بھی ریزن کی ویسے جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا اور آپ یورپ سائٹ پر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس کون کون سی اپرکنیوٹریز ہیں یورپ میں جا ہے وہ آپ جرمینی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اتنی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں پولنڈ کا آپ کے پاس اپچن ہے رومانیہ کا اپچن ہے اس کے ساتھ جورجیا یکرین میں تو دیفنیل بات ہے وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کا دیپ انیلسز کروں تو جو سب سے بیسٹ مو سیٹیوال اپچن ہے وہ آپ کے پاس ایڈمی بیس ان جورجیا کا ہے اگر آپ جرمینی میں ایڈمی بیس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایڈمی بیس جرمن لینگویج میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی ایکسپنسیو آپ کو انیشل کاؤس پر ہے وہ پاڑ جاتی ہے تقریبے میں آپ کہہ لیں کہ فورٹی فائیو پھوٹی لیکس جو ہے وہ آپ کے انیشل ایڈمی بیس آجاتے ہیں اگر آپ اٹلی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئی مہر دینا ہوتا ہے وہ بھی ان کا اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ انٹری جاستا ہے جب تک آپ وہ کلیر نہیں کرتے اس ٹیم تک آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگر آپ پولنڈ کے لیے جاتے ہیں تو پولنڈ میں ایک تو فیسٹ اٹھکیر بہت زیادہ ہائے ہیں اس کے بعد ان کا اپنا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ ہونے کے بعد بقیادہ انٹریو میرے تسنے لگتے ہیں اور سیم وہی چیز آپ کی رومانیہ کے لیے بھی فالو ہوتی ہے رومانیہ میں بھی جو ہے میرے تسنے لگتے ہیں اگر آپ کا میرے لسٹ میں نام آئے گا تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا اب جو میں نے ابھی منشن کی ہیں ان میں جو سب سے میل ایشو آ رہا ہے وہ ویزا ریجیکشن کے والے سے آ رہا ہے ویزا ریشو جو ہے وہ بہت کام ہے سیڈرینٹ کے ویزا جو ہیں وہ آفن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ویزا ریجیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ پروسسنگ ٹائم بھی بہت زیادہ لگاتے ہیں لیکن ان سب کا جو ایلٹرنیٹیو ہے آپ کے پاس وہ جورجیا کا آپشن ہے اگر آپ یورپ میں جو ہے وہ ایم بی بی ایس پہ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام پرابلم سے جو ہے وہ ایوائیڈ کرنے جاتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کو کوئی ایشو نہ آئے تو پھر آپ جورجیا کے لیے جا سکتے ہیں جورجیا کو جو ہے وہ فرس ٹیپ فار یور انٹرنس ان یورپ بھی کہا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سیڈینٹ فرس ٹیپ میں جورجیا میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی سنسٹر میں یورپ کی کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں جورجیا میں ایڈمیشن کے بعد آپ کو وہاں پر ٹی ایر پی مل جاتا ہے ٹی ایر پی ملنے کے بعد آپ ویزا یورپ کی کسی بھی کنٹری میں جو ہے اس ٹی ایر پی کی بیس پر جا سکتے ہیں پس پہلے اگر میں آپ قصد فیس ایڈیچر کے حوال سے بات کروں تو یہ جو فیس ایڈیچر ہے کمپیر ٹو یورپ یورپ کے باقی جترے ان کے کمپیرزن میں یہ کافی کام ہے نیچ یہاں پر آپ کا ایڈمیشن ہنڈر پرسنٹ کنفارم ہوتا ہے آپ کا ویزا ہنڈر پرسنٹ کنفارم ہوتا ہے کسی قسم کا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایڈمیشن یا ویزا کے حوالے سے ایشو نہیں آتا ان کا فیس ایڈیچر ہے وہ پار سمسٹر جو ٹوشن فیس ہے وہ آپ کی ٹو تھاؤزن سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگ لی انکریز ہوتی ہے آپ اپنے بجٹ کے کارڈنگ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں شاٹلی جو ہے آپ کو ایڈمیشن پروسس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اس کے بعد نیکس آپ کے قویسٹن کے بھی آنسر کر دیں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو ہوتا ہے دیکھیں ایڈمیشن لیٹر کے حوالے سے اگر میں ڈاکومنٹس کی بات کروں تو اس کے لیے آپ کو میٹرک ایف ایسی کے جو پاسپورٹ ریکوائیڈ ہوگا ان ڈاکومنٹس میں سے جو ہے پاسپورٹ کے علاوہ باقی آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ منسٹری اور فارن آفیس سے جو ہے وہ اٹسٹڈ ہونے چاہیے جب آپ ایک بار اپلائی کر دیں گے تو یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ آپ کا انٹریویو کنڈاکٹ کیا جائے گا یہ انٹریویو بیسکلی جو ہے وہ آن لائن لہتا ہے آپ زوم کے درور جو ہے اپنا یہ انٹریویو دے سے سکسیسفل انٹریو کے بعد یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن لیٹر ایشو کیا جائے گا جب آپ کو آپ کا ایڈمیشن لیٹر مل جائے گا تو اس کے بعد یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں بقیدہ آپ پاکستان سے اپنی فاس سمسٹر کی جو ہے وہ فیز ٹیپوزٹ کرواتے ہیں ایڈمیشن لیٹر جو ہے وہ آپ کو ٹھری ٹو فائی ورکنگ ڈیز کے اندر مل جاتا ہے جب آپ اپنی فیز ٹیپوزٹ کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد جورجیا کی منسٹری کی جانب سے جو فارن آفیر کی منسٹری ہوتی ہے وہ آپ کا ویزا آڈری ایشو کرتی ہے وہ ویزا آڈری ہاں پر میں کوئی پرابلم منشن کر دوں کہ جورجیا کا پاکستان میں جو ہے وہ ایڈمیسی آویلیبل نہیں ہے ویزے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بیسکلی ایڈان جانا پڑے گا اگر آپ ہماری کنسلٹنسی کے طور پر ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈران میں جو جورجیا کی انبیسی ہے وہاں سے سٹیمپ لگوا کے دینا ہماری رسپنسیبیلٹی ہوگی وہاں پر ہمارے کنسل لوگ موجود ہیں جو اسی کام کے لیے وہاں پر ہیں کہ جتنے بھی بچے ہمارے اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کا ہنڈر پرسنٹ کنفارم جائے وہ ویزا سٹیمپ ہونا چاہیے اس کے بعد نیسٹ یہاں پر آپ نے کچھ ایک دیفنیلی میں نے کہا کہ رسپنسیبیلٹی ہماری ہے لیکن کچھ انیشیل ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے ان انیشیل ڈاکومنٹس میں جو آپ کو میڈیکل فٹنس اٹھ فٹیک پولیس کنز اٹھ فٹیک بائیو میٹرک آپ کا چاہیے ہوگا آپ نے جو سا فارم میں پروائید کرنا ہے آپ کا اورجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا اور جو آپ کی ویزا فی ہے یہ تمام ڈاکومنٹس آپ ہمارے آفس میں جو ہے وہ ڈپوزٹ کروائیں گے ڈاکومنٹس ملنے کے بعد ہم اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو کنفرم ویزا لگوا دیں گے ویزا لگنے کے بعد ہم سوڈینٹس کو جو ہے وہ بقیدہ گروپس میں ٹریول کروائیں گے وہاں پر سیفٹی سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے تمام چیزوں کی ہماری رسپنسیبیلٹی ہوگی اگر آپ سٹیڈی کے ساتھ وارک کرنا جاتا ہے تو آپ یہاں پر وائٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو جو ہے وہ چھ سال کے لیے ٹمپلیری ریزننٹ پرمیٹ مل جائے گا تو آپ وہاں پر سکسیئر کے لیے سٹیک کر سکتے ہیں آگے جو ہے وہ یورپ میں بھی جا سکتے لیکن اس کے لیے ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے ڈیز کے لیے ویزا وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن مین چیز یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ پاکستان سے یورپ میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے تو بہت زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے الموسٹ اب کہہ لیں کہ ایکول پہ ایمپوسیبل ہوتا ہے ویزا ریشو بہت زیادہ کام ہے لیکن جورجیا میں ایک بار ایڈمیشن کے بعد یہ آپ کے لیے سب سے سیوٹی وال آپچن ہے آپ جس بھی یونیورسٹی یا کنٹری میں مگریشن کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں اور جورجیا میں ایم بی بیس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پورے یورپ میں کہی بھی ایز ای ایم ڈی ڈاکٹر لیا وہ پریکٹس کر سکتے ہیں جورجیا کے ڈکرییاں اس سے پورے یورپ میں بلکہ پوری جنہ میں جب وہ ریکنائز کیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ایس ایس کسی قسم کا کوئی ایشیو نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کو کوئی انٹری کیسٹ نہیں ہے ایف ایس ای میں جاست آپ کو سکسٹی پرسنٹ مارک سونے چاہیے اس کی بیس پر آپ کا یہاں پر ایڈمیشن ہو جائے گا اور ایک ایمپورٹنٹ چیز فیسٹر کے والے سے ہے اگر آپ واٹسائی پر میں سے کنٹیکٹ کریں گے تو ڈیفرنٹی بات ہے وہ تو تمام میں فیسٹر کے والے سے باقی تمام چیزوں کے والے سے شیئر کر دوں گا لیکن آپ کو جنرلی بتا دوں کہ اگر آپ اس کا ریشن سٹیٹ سے جو ہے وہ کمپیر کرتے ہیں تو وہاں کی نسبت تھوڑا سا یہاں پر فیسٹر ہائے ہے آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرز وغیرہ یا جو آپ کے لیونگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہائے ہیں لیکن اگر آپ اسی چیز کو کمپیر کرتے ہیں باقی یورپین کنٹری سے جس طرح پولینڈ ہو گیا اور رمانی ہو گیا جرمی ہو گیا اٹلی ہو گیا یا پھر آپ ہنگری میزارہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت یہ بہت زیادہ کام ہے اگر آپ کے مائنڈ میں اس حوالے سے پیسٹن ہو آپ یہاں پر ایڈویشن لینا چاہتے ہو یا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو ویڈس اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایم بی بی ایس ان جورجیا کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹلی اسسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی یا کنٹری میں بھی آپ پر ایڈویشن لینے چاہتے ہیں تو اس آپ کو یہ اچھی لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے thank you very much for watching